السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم مردو پڑھیں گے جماعتِ حشتوں جس میں جس میں چہوتا سبق ہے دھرگاہ نیل کے کنارے کنارے تو مصنف مصر شہر کے بارے میں کان کان گھومے سو اس سبق میں بیان کرے ہیں آج ہم پارٹ ففت پڑھیں گے پانچوہ حصہ پانچوہ حصہ دیکھویاں پین وہ مناظر جو آدمی کوشش کے بوجود دیگر ذرائع سے شاید نہ دیکھ سکے وہ یہاں کھلی آنکھوں دیکھنے کے لئے مصر محصر تھے چھوٹے چھوٹے دیہا تھا چلاتے کسان کمیں پر پانی کے ڈول کھینچتی عورتیں کھیلتے ہوئے معصوم بچے صبح کی اجلی کرن شام کا ڈھلتا سایا اپنے ٹھکانوں کو لوڑتے چرند پرند نیل کے شفا پانی سے اکھلیاں کرتی مچھلیاں دور کہیں شور مچا تھی کوئل کی کوک بکریوں کے مہمانے کی آواز غرض ہوئی سے کچھ جو ہم شہر کی عام زندگی میں سنجھ بھی نہیں سکتے یعنی ایسا ہے مشر شہر مشر شہر بہت ہی اچھا ہے اس میں کیا کیا ہے وہ ایسا منظر ہے جو آدمی کوشش کے موجود دیگر ذرائش ہے نہیں دیکھ سکتا ایسا ہے اچھا ہے کہ وہ یہاں کھلی آنکھوں دیکھنے کے لئے محصر نہیں تھے محصر تھے چھوٹے چھوٹے دیہات تھے وہاں پر کیا تھے چھوٹے چھوٹے دیہات یعنے گاؤں حل چلاتے ہوئے کسان موجود ہے کوئیں پر پانی کے ڈول کھینستے ہوئے اورتے کوئیں سے کیا کرے پانی ڈول کے ذریعے اورتے کھینستے ہوئے اور معصوم بچے صبح کی اجلی کرن معصوم بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ کون بور ہے مصنیب بیان کر رہے وہاں پر مشر شہر میں جو جو بھی چیزیں دیکھیں اس کو یہاں پر بیان کر رہے سبق میں کہ وہاں کا منظر معصوم بچے کھیل رہے تھے صبح کی اجلی کرن بہت ہی خوبصورت ہے شام کا ڈھلتا سایا اپنے ٹھکانوں کو لوڑتے کیا کرتے شام ہوتے ہی چریندے پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کو آسمان میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے شام میں کیا کرتے لوڑتے چریندے پرندے نیل کے شفاف جو دریا ہے نیل ہے اس کے شفاف پانی سے اکھٹھلیاں کرتی مچھلیاں کیا کرتے اس میں شام کے وقت میں سمندروں میں اچھا چلتے دکھائی دیتے دور کہیں شور مچاتی کوئل کی کوک بکریوں کے میانے کی آواز غرض ہو سب کچھ ہم جو شہر کی عام زندگی میں سونج بھی نہیں سکتے کہ شہر کی عام زندگی میں مسترک ماحول سونج بھی نہیں سکتے ملکہ کون بڑھ رہے ہیں مصنف کہاں میں اور کہاں پاک پروردگار کیے بیچ بہا انائتیں سر تشکر کے جذبے سے جھکا جا رہا تھا اتنا اچھا منظر میں کہیں بھی نئے دیکھا مصنف کے عورے سبق میں پیش کر رہے ہیں یہ چہتا سبق ہے دریانیل کے کنارے کنارے سبق مکمل ہو چکا ہے اسی طرح سبق تو مکمل ہو چکا ہے لیکن مضبون نگار یعنی سبق لکھنے سے سبق لکھے کون محمود الرحمان ان کا تعارف پڑھیں گے مضبون نگار کا تعارف ہم آج پڑھیں پہ کون ہے مصنف محمود الرحمان فاروقی ان کا تعلق ہے آورنگاباد کان کے رہینے والے ہیں آورنگاباد مہاراشتہ سے ہے آورنگاباد میں ہے مہاراشتہ انہوں نے ند fitsululma لکھنوں سے عالم کی صند حاصل کرے لکھنوں سے कیا کرے آلم کی صند یعنی certificate حاصل کرے تعلم حاصل کرنے کے بعد مراتوڑا یونیورسٹی سے آورنگاباد انگریجی عدب میں ام میں کیا مراتوڑا یونیورسٹی سے کیا کریں نو اور انگریزی عدم میں امی کیا وہ عربی انگریزی ترجمہ کے ماہر تھے عربی اور انگریزی بہت اچھا جانتے تھے محمد الرحمان فاروقی ندوی کو مصری کی سیاہت کا موقع ملا کیا کریں نو مصری کی سیر کرے کون محمد الرحمان مصری شہر کی سیر کر کے وہاں کا موقع ملا ان کو اچھا تو پورے باتوں کو لکھے انہوں نے اس سیاہت کے مشاہدات اور تجربات اپنے سفر نام دریائے نیل کے کنارے کنارے میں پیش کیا کیا کریں انہوں آپ کا سفر کریں مصری کا سفر کرنے کے بعد وہاں کے جو جو بھی دیکھیں تو تجربے مشاہدات جو جو بھی ابزر کریں چیزوں کو تجربہ کیا کریں سفر نامہ کا نام لکھے دریائے نیل کے کنارے کنارے میں لکھے یہ سبق اسی کتاب سے معخوص ہے اس سے پہلے اس کا سفر نامہ ناخابل ایک ان جاپان و چین بھی شائع ہو چکا ہے اسی طرح انہوں کیا کریں اپنے اس تجربے کو سفر میں جو جو بھی چیزیں دیکھیں جو جو بھی تاریخ عمارتیں دیکھیں ان کو کیا کیا دیکھیں ہر لفظ کا لفظ کیا کریں انہوں اس سبق میں لکھے اسی طرح انہوں اس کا نام کیا رکھے سفر نامہ دریائے نیل کے کنارے کنارے رکھا اسی طرح سنف کی سخان دیکھو نصری کی ایک سنف سفر نامہ ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے تجربے کو بیان کرے مصنف کیا کرے اپنے تجربے کو اس سبق میں بیان کرے جان جائے بھی دیکھے سو سفر میں نیل کا سفر کرے نا مصر شہر کا اس کے بارے میں یہاں پہ تفصیل سے لکھے اسی طرح انشاءاللہ اس حصے کو مکمل کر چکے ہیں اب اس کے بعد چھتماں حصہ شروع کریں موسیقی